بروسہ مند باعتماد اور علماء کرام کی نگرانی کے اندر حج اور امرہ کرنے کے لئے ہمارے اس نمبر کے اوپر ضرور رابطہ کریں کانٹیک کریں اور آفیس کی ویزٹ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین وناظرین آج کے مسئلے کے ساتھ میں حاضر ہوں مفتی سوحیل بڑا قاسمی مسئلہ یہ ہے کہ اعتقاف کے دوران بیوی سے ہم بستری کرنا بہت سارے لوگ اعتقاف میں بیٹھتے ہیں اور بہت ساری عورتوں کو جو اللہ تعالی جس کو توفیق دیتے ہیں وہ اعتقاف کے اندر بیٹھتی ہے تو کیا اعتقاف کے دوران روزہ افطار کرنے کے بعد میاں بھی واپس کے اندر ہم بستری کر سکتے ہیں اس دواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتقاف کے دوران بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے چاہے مرد اعتقاف میں ہو یا عورت اعتقاف میں ہو یا دونوں اعتقاف میں ہو دونوں صورتوں کے اندر اعتقاف کے دوران ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو ایسا شخص ایسا کرنے والا گنہگار بھی ہوگا ایک دن اور ایک رات کی روزے کے ساتھ اعتقاف کی قضاء لازم ہوگی اس صورت کے اندر لیکن عورت کو چاہیے کہ وہ اعتقاف میں بیٹھنے سے پہلے وہ شہر سے اجازت لے لے اگر شہر اجازت دے دیتا ہے تو پھر اجازت دینے کے بعد شہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ عورت کو اعتقاف سے روکے یا اعتقاف کے دوران وہ میاں بیوی کا تعلق قائم کرے اور اس سے ہم بستری کرے اس سے آدمی کو بچنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں شریعت و سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے